ناظرین اسلام علیکم اس ویڈیو لیکچر میں آج ہم گفتگو کریں گے اردو مرسیہ کے موضوع پر مرسیہ اردو شائری کے وہ سنف ہے جس کے نقوش ہمیں دور اپتدہ سے ہی نظر آتے ہیں اور آج تک اگر ہم دکنی شائری سے آج تک کے زمانے کو شمار کریں تو تقریباً سات آٹھ برسوں کا یہ جو دورانیا ہے اس نے مرسیہ نے حیط اور موضوع کے سطح پر مختلف قسم کے تجربات سے جو ہے وہ مرسیہ گزرا ہے مرسیہ میں عموماً کسی مردہ شخصیت کے اعصاف جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں مرسیہ کا لفظ عربی لفظ رسا سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بین کرنا یا رونا اردو میں مرسیہ کی دو قسمیں عام طور سے ملتی ہیں جس میں سے ایک کو ہم کہتے ہیں شخصی مرسیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں کربلائی مرسیہ کربلائی مرسیہ وہ مرسیہ ہوتا ہے جس میں واقعے کربلہ کا ذکر شائر کرتا ہے اور شخصی مرسیہ وہ ہوتا ہے جس میں شائر کسی بھی اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں اپنے رنج و غم کے تاثرات اور جذبات ظاہر کر سکتا ہے شخصی مرسیہ کسی بھی حیت میں لکھا جا سکتا ہے وہ چاہے غزل کی حیت ہو یا مسدس ہو یا مربع ہو ان دنوں کربلائی مرسیہ کے لیے جو حیت عام طور سے رائج ہے وہ مسدس کی حیت ہے یہ مسدس کی حیت چھ مصروں پر مبنی ایک جو ہے شہری اقتباس ہوتا ہے جس میں چار مصرے اور دو مصرے یہ ایک جو ہے طریقہ ہوتا ہے جس سے اس شہری اقتباس میں ایک قسم کا آہنگ پیدا ہوتا ہے شاعر کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ چار پہلے چار مصروں میں جس موضوع کو بیان کر چکا ہے جزوی طور پر اس کا خلاصہ یا نچوڑ جو ہے ان دو مصروں میں بیان کرے جسے ہم ٹیپ یا بیعت کا جو ہے بیعت کہتے ہیں مرسیہ میں ظاہرے کے ابتدائی دور میں اگر ہم دیکھیں تو بیشتر شاعروں نے کربلائی مرسیہ جو لکھے ان میں زیادہ تر مسائب کے اشار ہمیں ملتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں مرسیہ کا مقصد مجالی سے ازا میں انہیں پڑھ کر رونا اور ظاہری کرنا تھا لیکن جیسے جیسے شاعری کا زمانہ آگے بڑھتا ہے شوہرہ جو ہے ان کی جو استعداد ہے شاعری میں جب ان سے اضافہ ہوتا ہے تو مرسیہ میں بھی مختلف قسم کے تجربات کرتے ہیں وہ چاہے حیت کی سطح پر ہو یا موضوع میں تنوو پیدا کرنے کی سطح پر ہو چونکہ موضوع مخصوص ہے کربلہ کے واقعے پر تو اس میں شاعر بہت زیادہ اپنی جانب سے جو ہے کچھ چیزیں اخترا نہیں کر سکتا یہ ہے کہ اس موضوع میں وہ کس حد تک اپنے تخیل کا سہارا لے کر شہری محاصن پیدا کرے اس کا سارا زور اسی بات پر ہوتا ہے شروع میں دکن میں جو اردو مرسیہ لکھے گئے وہ مختلف حیتوں میں ہمیں ملتے ہیں کچھ تو غزل کے حیت میں ہیں کچھ مسلس اور مخمس اور مسدس کی حیت میں ہیں لیکن جب مرسیہ کا یہ سفر دکن سے دلی اور دلی سے عوض یعنی کے لکھنوں پہنچتا ہے تو یہاں پر جو چیزیں مرسیہ میں فنی سطح پر تجربے کی شکل میں سامنے آتی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مرسیہ کی حیت مخصوص ہو جاتی ہے اور پھر مسدس میں ہی مرسیہ لکھنے کو زیادہ جو ہے قابل تحسین سمجھا جانے لگا علقنوں میں دو بڑے نام ایسے ہیں اس حوالے سے جن کا ذکر اردو مرسیہ کی تاریخ میں بار بار آتا ہے ایک کا نام ہے میرانیس اور دوسرے کا نام ہے مرزا دبیر حالانکہ ان کے پیش رو جو مرسیہ نگار تھے انہوں نے بھی اپنی طرف سے یہ ہر ممکنہ کوشش کی کہ اس سنف کو فکر و فن کی سطح پر کس طرح سے ارتقاء کے مراحل سے دوچار کرے اور ظاہر ہے کہ ان شاعروں کو اپنے اس مقصد میں بڑی حد تک کامیابی بھی ملی کیونکہ جب ہم زمیر فسیر خلیق اور دلگیر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ پورا مرسیہ کا تخلیقی منظرنامہ آ جاتا ہے جس میں ان چار شاعروں نے جو میرانیس اور مرزا دبیر سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے کس طرح سے مرسیہ کو فنی محاسن سے آراستہ کرنے میں اپنی ریاضت فنی سے کام لیا تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں ناظرین کے دکن میں مرسیہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ سفر کر کے دلی پہنچتا ہے اور پھر دلی سے جب لکناؤ یا عویت پہنچتا ہے تو وہ اردو مرسیہ کا ارتقائی زمانہ ہوتا ہے اس اہد میں انیس اور دبیر نام کے دو بڑے ممتاز اور مایا نگار مرسیہ نگار منظر عام پر آتے ہیں جو اردو مرسیہ کو موضوع کی سطح پر اور فن کے حوالے سے ایسی بلندیوں پر لے جاتے ہیں کہ جس کے بعد اس کے آگے سفر اس کا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا لیکن اگر ہم مرسیہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مرسیہ کا ارتقائی سفر رکا نہیں بلکہ بیسویں صدی میں باس شورا نے ایسی کوششیں کی کہ مرسیہ کو نئے فنی جہاز سے متعارف کروائیں اور ان شاعروں نے اس کے تحت جو مرسیہ لکھے انہیں ہم جدید مرسیہ کے عنوان سے جانتے ہیں ناظرین ہم جدید مرسیہ کے بارے میں مزید گفتگو آئندہ اپنی دوسری جو ہے ویڈیو کلپ میں کریں گے شکریہ